بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سنگزہ طلاب سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں آمین سمائن توبیرز آج ہم برنر لگے ہیں مٹکہ چکن نہاری بہت ہی آسان اور بہت ہی مزبردست ریسی پی تو امید کرتا ہوں آج کے ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز چلنے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں جی سٹار کرتے ہیں اپنی حفظ زمان دستی ریسی پی کو ہمارے ساتھ رہیے اور چلنے کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو چلیں جی پھر سپڑا فٹ سے ہم نے ریسی پی کو سٹار کرتے ہیں اس ریسی پی کو بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک میٹی کھینڈی اس کے اندر سب سے بھی لامی اٹھ کریں گے اوائل اوائل کو چند سپن گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے کٹے ہوئے ادھرک لیسن ادھرک لیسن کو فرائے کر لیں گے ہلکا سا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے چکن میرے پاس یہ تقریباً ون کے جی چکن ہے یہ میں اس کے اندر اٹھ کروں گا تو یہ ہو گیا اب اس کے اندر اٹھ کرتے ہیں تو پھر چکن اٹھ کر کے تقریباً تین سے چار منٹر جو ہے ہم نے سو اٹھ کریں گے اس کے بعد تین سے چار منٹر کے لیں ہم نے چکن کو فرائے کر لینا ہے تو بھر اس کو تقریباً چار منٹ کے لیے ہم نے تین سے چار منٹ ہم نے اسے فرائے کر لیں گے اچھ طرح سے تو بھر اس جگرم کو ہم نے اچھ طرح سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مسائلے سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا انہاری مسائلہ اس کے بعد اس کے اندر جائے گاً 1 ٹی سپون ہالدی پورٹر 1 ٹی سپون ڈانیا پورٹر 1 ٹی سپون ڈالویس پورٹر نمک جائے گا اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اس کے بعد ثابت زیرہ اس کے اندر امیٹ کریں گے سونف جائے گا تو بھر اس ان تمام چیزوں کو اس طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً آہ دو سے تین میلٹ جنا ہم اس مسائلے کو اچھ طرح سے بھون لیں گے ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تقریباً آہ چار گلاس یا پانچ گلاس پانی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مسائلہ امان اچھ طرح سے بھون چکے ہم اس کے اندر ایٹ کرنے والے پانی چلے جی بھٹک پر سے پانی ایٹ کرتے ہیں pesos haven سے پانی ایٹ کرتے ہیں آپ اس کو ڈھک کے تقریباً جو نا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا اس طرح سے گل جائے تو بھی یہاں سے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکی ہے یہ چکن ہمارا دکھ دیباں گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کرنے والے ہیں تو میرے پاس ہی آٹا اور کونٹ ٹھوڑ دونوں کو ہم مکس کریں کہ جو نا گولیں گے پانی میں اور آہستہ آہستہ اس پسنالے میں ملاتے رہیں گے اس کے اندر جنہیں چمچہ لاتے رہیں گے چلے جی تو فٹا فٹ سے ہی اس کے اندر ایٹ کر لیتے ہیں چلے جی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی گوٹلیاں نہ بنیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہاری ہمارا تیار ہو رہا ہے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ مزید جو ہم اس کو پکائیں گے تو ورز آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پانچ سے چھ مینٹ ہم نے اس کو ککڑ لیا ہے ڈک کے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دنیا تو ورز نے ہر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتا ہے کسی ایک ور اچھے ویڈیو میں تب تک کہلیں اللہ نگہ بان